اور اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے خبر یہ کہ مہراشتر میں نوکریوں میں آریکشن کی سیمہ بڑھ کر تحتر ہو گئی ہے مراتھوں کو سولہ فیسیدی آریکشن دینے کا فیصلہ سرگار نے کیا ہے مسلمانوں کو بھی آریکشن دیا گیا ہے الگ سے پانچ فیسیدی آریکشن دیا جائے گا راج سرگار کے اس فیصلے سے سپریم ٹیورٹ کے اس آدیش کا اُلنگن ہوا ہے جس میں پچاس فیسیدی آریکشن کی سیمہ رکھی گئی تھی ساہل جوشیر ہماری سمبوت دادا اس وقت ہماری ساتھ سیدھے ممبئی سے جڑ گئے ہیں ساہل یا آگامی ویدان سوا چناؤو کے مدن نظر کیا گیا فیصلہ کیا ہم اسے مان سکتے ہیں اور یہ جو پچاس فیسیدی سیمہ بڑھی ہے کیا سرگار نے اس کا خیال نہیں رکھا سپریم کورٹ کے آدیش کا کیا یہ اُلنگن نہیں ہے ساہل لیکھیں کچھ باتی راج کی انہوں نے دراصل حوالہ دیا ہے امیل نادو کا جہاں پر پچاس پرتیشت سے زیادہ آریکشن دیا گیا ہے اور اسی کے مدن نظر مراتھا یہ جو جات ہے اس کو انہوں نے پچھڑی جات دکھاتے ہوئے ان کو دراصل بیس پرتیشت آریکشن دینے کا پرستاؤ کیا گیا تھا اس میں سے سولہ پرتیشت ان کو دیا جائے گا اور پانچ پرتیشت آریکشن جو ہے وہ مسلم سماج کو مہاراست نے جو ہے اس کو دینے کی بات منظور کی ہے کیابینٹ نے کل ملا کر آریکشن جو ہے وہ 73% ہو جائے گا اس سے پہلے ہی OBC کو یہاں مہاراست میں آریکشن دیا گیا تھا جس کے وجہ سے 52% تک یہ آریکشن کا کوٹہ جا رہا تھا لیکن یہ آریکشن باہر رکھا گیا ہے جس کے وجہ سے OBC کوٹہ کو کسی بھی طریقے سے دھکا نہ پہنچی یہ کوشش مہاراست سرکار کے طرف سے کی گئی اور ساتھ اس کا مطلب ہے چناؤں کو سامنے رکھتے ہوئے کیونکہ جس طریقے سے لوگ سبھا چناؤں میں کانگریس NCP کو نقصان پہنچا تھا اسی کے تحت آنے والے بدان سبھا چناؤں میں اس نقصان کی کہیں نہ کہیں کو بھرا جائے یہ نظر رکھتے ہوئے مہاراست سرکار نے یہ فیصلہ لیا ہے اور ایک بہت اہم اور بڑا فیصلہ ہوگا کیونکہ اب تک مراتھا ساماج کو اس آریکشن میں جگہ دینے کو لے کر OBC سے کافی ویروض ہوا تھا سرکاری کئی پارکیوں نے اس بارے میں ویروض کرنے کی کوشش کی تھی لیکن جو سختہ ذہری پارٹی ہیں کانگریس اور NCP اور اس کے ساتھ ہی BJP کی طرف سے بھی اس کا سمرسن کیا گیا اور آخر کار سرکار کو لگا کہ اگر ویدان سبھا چناؤں کے پہلے یہ آریکشن نہیں دیا جا تھا ساحل مراتھوں میں کچھ سمودائے ایسے ہیں جو آلریڈی OBC میں ہیں جنہیں آریکشن دیا گیا ہے تو یہ جو مراتھا کو آریکشن دیا گیا ہے یہاں پر کنے اور شامل کیا گیا ہے کونسی وہ جاتیاں ہیں جنہیں شامل کیا گیا ہے کونسا وہ سمودائے ہیں جو اب اس میں آئے گا ساحل دیکھیں پہلے ایسا ہے کہ کنبی سماج جو مانا جاتا تھا مراتھاؤں میں ان کو آریکشن دیا جاتا تھا اور اس کے تحت مراتھا میں کنبی اور مراتھا یہ الگ کر کے ان کو آریکشن دیا جاتا تھا ان کو پچھڑی جاتی کے طور پر مانا جاتا تھا لیکن اس بار جو آریکشن دیا گیا ہے اس میں پورے مراثہ سماج کو ایک ساتھ مان کر ان کو آرکشن دینے کی بات نارائن ڈانے جو دیوک بنتری ہے مہاراش کے ان کے انڈرزو کمیٹی بنائی گئی تھی اس میں یہ بات رکھی گئی تھی میں اگر آپ کو بتا دوں کہ ابھی فلحال جو آرکشن کی ستھیتی ہے مہاراش میں اس پر اگر ہم لوگ ایک بار نظر ڈالے کی جو کس طریقے سے اس کا ڈسٹرپوشن کیا گیا ہے تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ سب سے زیادہ آرکشن جو ہے وہ OBC کو اس میں اپ تک ملا ہے اور اس کے مدنظر اگر آرکشن کی پرسنٹ اس کو دیکھیں تو شیڈل کافت ہے ان کو تیرہ پرسنٹ کا آرکشن ہے شیڈل ٹرائپ ہے ان کو سات پرسنٹ کا آرکشن ہے OBC سماج کو انیس پرتیشت کا آرکشن ہے سب سے زیادہ آرکشن OBC سماج کو ہے اب مراکشن کو آرکشن دینے کے بعد OBC کے بعد سب سے زیادہ آرکشن یہ مراکشن سماج کو دیا جائے گا بالکل جی